سورة توبہ کیوں نہیں پیش کیا گیا ہے بعض علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ سورت کا آغاز ہی جو ہوا ہے وہ سختی کے ساتھ ہوا ہے سیف کے حکامات بتا ہے تلوار کے حکامات بیان کیے گئے ہیں برات کے حکامات نہیں آج سے تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں آئے اے مشرقین برات اسی کو کہتے ہیں سبحان اللہ کوئی مکہ میں نہیں رہے گا آج کے بعد کوئی مشرق نہیں داخل ہوگا حدود حرم کے اندر آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے سورة توبہ کی آیت ہے وہ کوئی نان مسلم ناٹ الوڈ جو ہم دیکھتے ہیں جدہ سے جاتے وقت مدینے سے آتے وقت الگ الگ جگہ سے آتے وقت اسی آیت پر عمل ہے چونکہ یہ سخت حکامات والی آیت ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رحم رحم کی چیز ہے ان دونوں میں تضاد ہوگا اس لئے نئے پیش بعض اہل علم کا یہ ماننا ہے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں جو میرے سامنے ہیں ابن قصیر رحم اللہ نے اس کو پیش کیا ہے اور جمہور علماء یہی کہتے ہیں سبحان اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نے حضرت عثمان سے سوال کیا تھا کہ کیوں بسم اللہ نہیں ہے سورة توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے حضرت ابن عباس نے حضرت عثمان سے پوچھا اس لئے کہ حضرت عثمان کا جب نام آتا ہے کئی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ داماد رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذنورائن تھے سبحان اللہ رضی اللہ عنہ وہ ذنورائن تھے عثمان رضی اللہ عنہ اور وہ مالدار تھے کواں خرید کر انہوں نے دیا بیرے عثمان ہمارے ذہن میں آتا ہے وہی ایک اور چیز بھی آتی ہے حضرت عثمان کے تعلق سے کہ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا شرم و حیاء بھی ان کے تعلق سے آتی ہے قرآن مجید کو جمع کیا جو آج ہمارے پاس قرآن مجید ہے اس کو مصحف عثمانی ہی کہتے ہیں مصحف عثمانی ہی کہتے ہیں اس لئے ابن عباس نے ان سے سوال کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نے لکھا ہے جواب سن لیجئے گا دو سوالات تھے میں صرف ایک سوال پڑھتا ہوں سبحان اللہ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فکانا اذا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مما یأتی علیہ الزمان وہو تنزل علیہ السور ذوات العدد فکانا اذا نزل علیہ الشیع اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیتیں اترتیں آپ قاتب وحی کو بلاتے جو وحی لکھنے والے کچھ صحابہ تھے اس آیت کو اس صورت میں رکھو جہاں پر یہ مزامین بیان کیے گئے ہیں سبحان اللہ جب مدینہ کو آئے تو پہلی صورتوں میں سورہ انفال نازل ہوئی ٹھیک ہے وَقَانَتْ بَرَا مِنْ آخَرِ مَا نُزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ اور آخری صورتیں جو قرآن کی اتاری گئیں اس میں سورہ برا ہے سورہ توبہ بھی ہے یہ پہلے دس سال کا گعب ہے بیچ میں کتنا خریب خریب دس سال کا گعب ہے دونوں کا مضمون یہ ایک ہے حضرت عثمان خود کہتے ہیں دونوں کا مضمون یہ ایک ہے دونوں میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ یہ ایک ہے سبحان اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا کہ یہ دونوں الگ الگ سورتیں ہیں یا ایک ہی سورت ہے اسی لئے ہم نے سورت تو الگ کر دی اس کے بیچ میں ہم نے بسم اللہ نہیں لکھا ایسا کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کو امام احمد بن حنبل نے اس کو امام عبودعود نے اس کو نسعی نے اس کو ابن حبان نے اپنے صحیح میں اس کو مستدر کے حاکم کے اندر اتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے بعض اہل عین نے اس پر اعتراض بھی کیا ہے سبحان اللہ میں وہ اعتراض نہیں کہوں گا تیسری چیز ابن عطیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ توقیفی ہے اللہ کی طرف سے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ اتارا گیا اللہ کی طرف سے سورت توبہ کے شروع میں نہیں اتارا گیا اس لئے اس میں نہیں لکھا گیا اللہ اکبر یہ بہت آسان بھی ہے اور اس میں ہمارا عقیدہ بھی درست رہتا ہے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کے ساتھ اللہ نے سورت اتاری سورت توبہ کو اللہ نے بغیر بسم اللہ کے اتاری اس لئے صحابہ نے اس کو بغیر بسم اللہ کے رکھا ہے اللہ اکبر یہ بات سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے